دوہزا ساتھ کے ایک سروے کے حساب سے انڈیا میں گیرلے سکوٹر کا مارکٹ صرف چودہ پرسند کا تھا اور اسے صرف فیمیل رائیڈر کے لیے ہی مارکٹ کیا جاتا تھا وہیں اگر آج کی بات کریں تو یہی گیرلے سکوٹر انڈیا میں 30% مارکٹ شیئر کے ساتھ اتنا زیادہ پاپلر ہو چکی ہے کہ یہ روڈ پر دس میں سے ہر چار گاڑی ایک گیرلے سکوٹر کی ہے تو آخر کار انڈیا میں یہ گیرلے سکوٹر کی شروعات کیسے ہوئی اور کیوں انڈیا سکوٹرز کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہمیں جانا ہوگا سال 1916 میں جب آرثر گپسن اور جوزف ایف مارکل نے دنیا کا پہلا موٹر آئی سکوٹر لانچ کیا اور اس کا نام رکھا آٹو پیڈ جس کی ایسپریشن ان کو بچوں کے اس ٹریڈیشنل سکوٹر سے ملی لانچ ہونے کے بعد ہی ان موٹر آئی سکوٹر کو فورا ہی سکسس مل گئے اور لوگوں نے ان سکوٹر کو شورٹ ٹرپ اور ورک کمیوٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کی جس کے بعد سال 1919 میں بریٹین میں ایفیسل سکوٹا ماتا لانچ ہوئی اور یہ اپنے میں پہنی سکوٹر بنی جس میں سیٹ کو فٹ کیا گیا تھا اور سال 1921 میں گلوکیسٹر نام کی ائرکرافٹ کمپنی نے یونی بس سکوٹر کو لانچ کیا اور آخر کار جا کر یہ اپنے میں پہنی سکوٹر تھی جو کافی حد تک آج کی سکوٹر کی طرح دکھتی تھی سکوٹرز کی بڑھتی پاپلیارٹی کو دیکھ کر دیرے دیرے کر کر ایک سے بڑھ کر ایک سکوٹر لانچ ہوتی چلی گئی جس کے بعد سال آیا 900 کالکس کا جب انڈین آٹو میکر بجاج آٹو نے انڈیا میں پہلا گیرڈ سکوٹر ویسپا کو ایمپورٹ کرنا شروع کیا انڈین روڈز پر ویسپا لانچ ہوتے ہی اتنی زیادہ سکسیسفل ہو گئی کہ اگلے چار پانچ سال تک ویسپا نے سکوٹر مارکٹ میں منوپلی بنائی رہا سر آخر کار مد 1950s میں اپی آئی آٹو مویلز پروڈکٹ آف انڈیا انہیں اٹیلین سکوٹر لیمبریٹا سے انسپائر ہو کر اپنی خود کی لیمبریٹا موڈل ایسیمبل کرنا شروع کرنا لیمبریٹا سکوٹر کو بھلے ہی بزنس کلاس اور اپر کلاس کے لیے ہی مارکٹ کیا گیا پر دیرے دیرے اس کی پاپیلارٹی میڈل کلاس کے بیچ بھی بڑھتی چلی گئی سکوٹر کی بڑھتی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے 1970 کے دشک میں بجاج کمپنی نے چیتک لیجنڈ سوپر اور پریہ موڈل لانچ کی اور آج بھی بجاج چیتک انڈیا میں سب سے زیادہ پاپیلر کےڈ سکوٹر ہے حالانکہ 2009 میں ہی بجاج چیتک کی مینوفیکچرنگ بند ہو چکی لیکن آج بھی آپ بجاج چیتک کو انڈین روڈز پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور شاید ہی سیونٹیز اور ایٹیز کے بچے بجاج کے اس ایڈوٹیزمنٹ کو بھول سکتے ہیں 1980 میں انڈیا میں کمیوٹر موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی جس سے سکوٹر کی پاپلیریٹی کو ڈکلائن فیس سے گزرنا پڑا اب لکٹو ویلر سیگمنٹ میں بائس کو زیادہ توجہ دے رہے تھے سکوٹر کے کمپیریزن میں اور بائکس کو زیادہ مسکولائن سیمبل مانا جا رہا تھا جس کے بعد سال 1994 میں وقت ایک بار پھر بدلا جب ٹیویس میں انڈیا میں پہلی گیرلے سکوٹر کوٹی پیپ کو لانچ کیا یہ لائٹ ویٹ سکوٹی اتنی زیادہ پاپلر ہوئی کہ انڈیا میں آج بھی چاہے گیرلے سکوٹر کسی بھی کمپنی کی ہو پر لوگ اسے سکوٹی کے نام سے ہی بولاتے ہیں ان لائٹ ویٹ اور اٹریکٹیف کلر میں لانچ ہوئی ٹیویس سکوٹی کو فیمیلز کے بیچ کافٹنگ زیادہ پسند کیا گیا جس کے بعد ہی انڈیا مارکٹ میں گیرلے سکوٹر کو ایک فیمیل رائٹ کی طرح دیکھا جانے لگا اور ٹیویس نے بھی ان سکوٹر کو لیڈیز کے بیچ ہی مارکٹ کرنا شروع کیا اور نفتی کا دشک تو انڈ آتے آتے ہیں کانیٹک انجینیرنگ لیمیٹیڈ نے پہلے آٹومیٹک سیل سٹارڈ گیرلے سکوٹر انڈیا میں لانچ کیا اور سال 1999 میں چیپنیز آٹومیکر ہونڈا نے سکوٹر انڈیا کے ساتھ مل کر ہونڈا ایکٹیوہ لانچ کری اور کچھ ٹائم کے اندر ہی ہونڈا ایکٹیوہ کو انڈیا مارکٹ میں گرانڈ سکسس ملی اور ایکٹیوہ کی ہیوی نیوٹی بیل کالیٹی نے جا کر انڈیا میں بنی سکوٹر کی فیمیل ایمیج کو جا کر ختم کرنا شروع کیا اور تو اور ایکٹیوہ نے ورکنگ کلاس میل کی طرف اپنا دھیان کھیچا جس کے بعد انڈیا میں بہتے ٹرافک اور پتلی پتلی گلیوں میں بھی آسانی سے چلانے کے لیے لوگوں نے گیرل سکوٹر کو پسند کرنا شروع کیا اس سے پہلے انڈیا میں لوگ گروسریز اور روز مرنہ کا دوسرا سمان بائک کے ہنڈل میں لٹکا کر لاتے تھے جو کہ انڈیا میں لیڈنگ کال ہے روڈ ایکسیڈنٹ پر ایک گیرل سکوٹر میں ووٹ سپیس اور لیک سپیس کی وجہ سے رائیڈرز کو سمان رکھنے کے لیے ایکسٹرہ سپیس ملنے لگا جو کی مین وجہ بنا انڈیا میں سکوٹرز کی ڈیمانڈ کو اتنی حد تک بڑھنے کے لیے جس کے وجہ سے ہی دوہزار سات میں اٹر کا مارکٹ شیئر چودہ پرسند سے دوہزار سترہ میں تیس پرسند تک پہنچ چکا تھا اور تو اور ایک سروے کے ساتھ سے دوہزار چالیس تک سکوٹرز کو ویلگ انڈسٹری میں سیونٹی فور پرسند تک مارکٹ شیئر کیپچر کر لیں گی سکوٹرز کی اتنی بڑھتی پاپولیریٹی کے وجہ سے ہی ینگ ایج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ٹیویس اینٹور یا مہا ریل اڈار اور ہونڈا گرادیا جیسی پوٹس موڈل تک کمپنیز میں لانچ کر دیے ہیں اور تو اور کلین اینرڈی کی بڑھتی ڈیمانڈ کی وجہ سے اڈولا الیکٹرک ٹیویس کیو ایتھر اور یہاں تک کی بجات چیتک ایوی ویریانٹ تک مارکٹ میں لانچ کیے گئے تو آپ نے ان میں سے کون سی گاڑی چلائی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں